سبھی پترکار بندوں کو میرا نموشکار جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں دوہجار چودہ میں جب نریندر موڈی جی کی سرکار بنی تھی انہوں نے اس دیس کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال دو کروہ سرکاری نوکریاں دیں گے لیکن سرکاری نوکریاں دینا تو دور کی بات ہے ہر سال سرکاری نوکریاں کم ہو رہی گے موڈی جی کے راجعہ پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سی ایم آئی کے ڈاٹا ہے کہ ایک کروہ دس لاکھ لوگ اکیلے دوہجار اٹھارہ میں بے رجعہ لیکن دیس کے ایسے بڑے سنسطھان جس سے لاکھوں لوگوں کی جندگیہ جوڑی ہیں وہ اگر بند ہونا سروح ہو جاتے ہیں تو وہ گمبیر چنتہ کا بھی سہر ہے اور بیروجگاری کا عالم یہ ہے کہ آج میں جیٹ ایر ویج کے معاملے میں بات کرنا چاہتا ہوں لگ بگ ایک لاکھ لوگ جیٹ ایر ویج کے بند ہونے سے پرحالت ہو رہے ہیں بائیس ہجار کرمچاریوں کی سنخیہ اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی سنخیہ اگر آپ جوڑ لیں گے تو ایک لاکھ لوگوں کی جندگیاں سنکٹ میں ہیں لنبے سمجھ سے وہ لوگ آندورن کر رہے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں زبط منتری جی سے ملاقات کر چکے ہیں سری اڑو جیٹری جی سے ایس بی آئی کے دوارہ مدد کر کے پھر سے جیٹ ایر ویج کو چلانے کا آسفاسن دیا گیا ان کا جو گھاٹا ہے اس کی پورتی کرنے کی بات کہی گئی لیکن آسفاسن پہ آسفاسن ملتا رہا کام نہیں ہوا اور یہی کارن ہے کہ پچھلے دنوں جیٹ ایر ویج کے ایک ایمپلائی نے بے روزگاری سے تنگ آ کر آتھ پہتیا کر لی ممبئی میں جیٹ ایر ویج کے بند ہونے کے بعد نریس گویل کے اس تیفے کے بعد ایک پورا سرین تو نچا گیا ایک پورا کھیل کھیلا گیا کہ کس پرکار سے اس ایر لینس کو سپائیس جیٹ کے حوالے کر دینا ہے سپائیس جیٹ کیا گوا آجائے سنگھ جس کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں کتنا ان کا کنیکشن ہے موڈی جی سے اور ان کی پارٹی سے یہ وہی آجائے سنگھ جی ہے جو کبھی ایک جمعانے میں سرگی پرمود مہادن جی کے سب سے قریبی بیٹی ہوا کرتے تھے یہ وہی آجائے سنگھ ہے جو اب کی بار موڈی سرکار کھنارہ دیتے ہیں یہ وہی آجائے سنگھ ہے جو ہجاروں کرو روپے کا ہیر فیر کر کے اور اس پورے ایر لائنس کے کھیل میں وہ اپنا سکھا جمعائے ہوئے ہیں اور سارے دیم قانون کو تاک پر رکھ کر ہمارے موجودہ بیمانن منتری سری جین سینا جی نے ہمارے ویبت منتری ارون جی پی جی نے سارے نیم قانون کو تاک پر رکھ کر اجائے سنگھ کو سپائیس جت کو فائدہ پہنچایا اور جس کے قارن سے جیٹ ایر ویج کو بند کرنے کا کام کیا گیا اس کے تمام ساکشے ہیں ابھی ہمارے مکہ منتری جی سے ملاقات کیا تھا جیٹ ایر ویج کے کرمچاریوں نے انہوں نے بھی ان کو ورسہ دلایا ہے کہ اس پورے معاملے کے ہم لوگ جانچ کرائیں گے میں نے بھی راستپتی اور پدھان منتری جی کو سی بی آئی کو پتھ لکھا اس پورے معاملے میں کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ ہزاروں کرون کا گھپلہ ہے یعنی سرکار کو نقصان پہنچا کر ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا گیا ہے لائسنسنگ کے نام پہ جو پیسہ سرکار کے خاتے میں آنا چاہیے ٹیکس کے نام پہ جو پیسہ سرکار کے خاتے میں آنا چاہیے وہ سارا کچھ ماف کر کے اور نیتیوں میں بدلاؤ کر کے صرف سپائز جیٹ کے لئے نیتیوں میں بدلاؤ کر کے اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے نیتیوں میں بدلاؤ کر کے یہ پورا کھل موڈی سرکار کے منتریوں نے کیا ہے تو اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ اس کے لئے دن میں جمعہ دار ہیں دوسی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور سرکار اب ان کرمشاریوں کو سڑک پر چھوڑنے کے بجائے ان کی پیڑا کو سمجھے ان کی ترد کو سمجھے اور اس بھی بھائی آپ دنیا بھر کے ہجاروں لاکھوں کروڑ روپے جو لوٹ کر ہندوستان سے بھاگ گئے آٹھ لاکھ پچپن ہجار کروڑ کا کرجہ چند دیوک پتیوں کے اوپر ہے جس میں بڑے بڑے اڑھانی امبانی سے لے کے سب سامل ہیں ایک ایک لاکھ کروں کا کرجہ لے کے بیٹھے ہوگا مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس کے پیچھے میرا سیدھا آروپ ہے کہ سپائیس جیٹ اور عجی سنگھ کے ساتھ مل کے جیٹ ایر ویج کو آج پند کرانے کی ساجس رچی گئی ہے اور اس میں ہزاروں کروں کا سرکار کو نقصان پہنچایا گیا ہے میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں ساری اور آگے کی باتیں تھوڑا ویجی جھا جی جو کرمچاریوں کے نیتا ہے جو ان کی لڑائی لڑا ہے اور تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھیں نمسکار جیسا کی پڑیا نے بتایا بہت سارے باتیں آپ کو بتا دی جہاں ترساکش کے روپ میں ہے یہ میرے پاس آپ کو چکھاؤں کہ یہ سبورمانیام کامی چی کا لیٹر ہے یہ اپنے منسی انہوں نے نہیں کہا ہے سبورمانیام صاحب نے لیٹر لیٹھ کے انہوں نے پتان منزل کو لکھا ہے اور باقی لوگوں کو لکھایا اور آرار کیا کہ کس طرح سے اس میں دانیتی سڑیان چل رہا ہے آپ چاہیں تو اس کے پتی لیٹھ بھی ہم سے لے سکتے ہیں رہی بات جیٹ ایر ویڈز کا ابھی جو ایس پی آئی بینک ہے وہ بینکوں کے کرسوڈیم کو پلیٹ کر رہی ہے اور جب شروعات میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پندرہ سو کروہ روپیہ ہم دیں گے اور اس کروہ روپیہ کا اس کو پرچالن میں لانے کے لیے سائے ہوگی اور پھر ہم اس کو دوبارہ ڈیٹ ایر ویڈز کو اب واپس لائیں گے پرچالن میں اور اس کے بعد اس سے جو بھی پروپیٹر ہوں گی وہ ہم دو دیکھیں گے اور اس کا منافع ملے گا ساتھی ساتھ جو بھی انویسٹر ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے اور اس کو خریدیں گے لیکن اوپس وعدے کے مطابق انہوں نے ایک بوٹی خوری بھی نہیں دیا یہ چوتھا مہنہ ہے ہم لوگوں کا لیکن آج تک یہ ایک ترکھا بھی نہیں دیا اور گھر کی کیا حالت ہے آپ سب پترابندوں کو پورا پتائی ہوگا نہیں تو آپ جا کے گھر اور دیکھیں ہم لوگوں کا کیا چیز حالت میں ہم لوگ جی رہے ہیں ابھی سوچا بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے اس قدر اتنی اچھی خاصی ائرلائنز جو ہمارے سب بریاں سے چل رہی تھی سارے فلائٹ پھول جا رہے تھے کارو پھول جا رہی تھی یہ اچھا رہے کیا ہوا اس کو کہتے ہیں ہاں سے بھیلی گرنا اور یہ کیسے بھیلی کا آغاد ہوا ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ ہم بہت چھوٹے لیول پر ہم لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ نیتیاں نہیں بناتے ہیں نیتیاں کوئی ہماری اکتے لیول پر بناتے ہیں نیتیاں میں کیا کھانیاں تھی اور جو ریبیوٹری ہیں وہ انہوں کی کیا دکھا کوئی سب سویا ہوئے ہیں کچھ نہیں لیکن پھولوار یہاں پہ آدمتیا کرنے پر مضبور ہے آج ایک ہوا ہے پر تو ایک نادپور میں ہمارے کمچاری نے ساید انہوں کا منوج آدمتیا کا پریاس کیا تھا کئی کہانیاں ہیں ہمیں چاہ بتاؤں آپ کو پر آنکھ بھر آتی ہے اور یہ سب آج سب جیون میں کبھی آج سب جیون نے کبھی ہم لوگوں نے کبھی یہ پریس اور میڈیا یہ سب میں کبھی نہیں آئے ہم لوگیں بہت ہی امساسک ورکر اور اسی کی طرح آپ نے کام کرتے آئے جیون میں یہ پہلا آمباب ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کیوں کہ میں آپ نے آواز لے کے آؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ نیدان ہو جائے ہم لوگوں کا بہت کلیان ہوگا اور سارے پسکات بند لوگوں کرتے ہیں کمس کم اسے جو اتر تائیو تو رکھتے ہیں سب چیزوں کا وہاں تک پہنچائیں اور ہم لوگوں کو بہت دعائیں ملے گی آپ کو ایک لاکھ پریواروں کی ایک لاکھ پریوار کا دعائیں لیں آپ کو رہی پاس کی نیم میں کیسے پھیل بدل گوا گیا سار نے بتایا تھا میں اس کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایک دیر ایڈیسٹریشن اور ایڈیسٹریشن کا ایک process ہوتا ہے جو دیری سے کے دورہ ریگلٹری ہوتا ہے ہم لوگوں کا سی آر میں اس کا ایک process دیا ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جہاز اگر لینی ہے کسی بھی آپ کو لیجر سے تو وہ جہاز جو لیجر کے جہاں رہتے ہیں جہاں اس کا نیٹیو ہے جہاں سے ریسٹرڈ ہے وہ جہاز وہاں سے واپس آئے گا انڈیا وہاں سے انڈیا آئے گا ایکسپورٹس کے اوپے لیکنے کے بعد اور ریچسین کے ساتھ اور یہاں پہ ایک سائز ڈوٹی اور جو بھی سائز ڈوٹی اور ٹیکسٹیو وہ بہت سرکار کو پھیک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ جہاز جس آپریٹر کو لینا ہے وہ اس آپریٹر کو جاتا ہے یہاں ابھی بیچ میں سائز ڈوٹی اور مارچ مجھے ایکسپورٹس کے اوپے لیکنے کے لئے سائز ڈوٹی اور مارچ کتنا پڑتا ہے ہاں اندازہ میں مارچ پتا جیتا ہوں ابھی دی ریسٹرشن ہونے کے لئے ہمارے پاس سائز ڈوٹی اور ڈوٹی اور مرچ میں چاہائے گا جو ہمارے پاس جو ہے ان کا دی ریسٹرشن کا اپنکیشن گیا دی ریسٹرشن کے بعد جو یہ پروسس ماہو تھی اس پروسس میں ڈھیل دے گئی کہا کہ یہ جہاز نہیں واپس نہیں کہا گا یہ جہاز اور انڈیا کا انڈیا ہی نہیں رہتے دیر سسن ہوگا اور یہاں سے یہ ہی ہینڈ اوپر ہو جائے گا اب یہ دیم میں اب تبدیلی آئی ہے اب تبدیلی کیوں آئی کیسے آئی کہنا مشکل لیکن اتنا تطعہ ہے پچیس ہزار کروڑوں کا یہ نقشان ہوگا کہ وہ ٹیکس تو جائے گا نہیں ٹیکس تو ملے گا نہیں میں ایک اندازہ رف فکر کہہ رہا ہوں ایک جاتی میں نہیں کرتا تو ٹیکس کا نقشان ہوگا ایک جہاز کی قیمت کروڑ اور وہ نے ہوتی ہے روزار پرسنٹ بھی لگا رہا تو پتہ نہیں کرنے کروڑ اس میں آئی تو یہ سب کسی لئے ہیں سب یہ چیز جانا چاہا ہوں سبرمان شامل نے اس کے ساتھ کے چیتے کی بات ہے میڈے پال جو لکھی ہوئے چیتے ہیں اس کے ساتھ پر بھی لکھی گئی ہے اور یہ اپرائی چوبیس دوہزار اونیس کی چیتے ہیں اس میں کیا کہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ موسیقی ایدہ رہا تھا ایدہ رہا ہمارے اور جیتے ہیں جگہ کروڑ جگہ کرکی کے دور ایک اپرے میں ہے آپ کی ہر دور جگہ کرکے کا پسنتگہ جگہ کرکی کے ساتھ میرے پتہار کرکی ہیں اور اتابہ کنٹر ہے پاسنجر نمکرہ ملک تھی ایرے سورا اینجا پر پیشتی ہیں مول بتا جی ہے مول بتا جی ہے مول بتا جی ہے ممی آنکو بتا جی ہے جی ہے یا ایرے ایرے سورا انتظار ریگان بھی دیار بھی اندر ایرے تیر بیلیت اینکا مول یہی ایرے باتا جی ہے گا انہوں نے پوری کی پوری اس میں اپنے خاص دو منتریوں کا انہوں نے جکر کیا ہے کہ دوسری ایک نیوز ہندی نیوز میں بھی آیا تھا اور لیٹر میں بھی ہے آپ اس کے پتیسی پی لے لیں گے ہم سے اس میں سپس لکھا ہوا ہے ان کی اس میں سن لکھتا ہے